محمد مدسر حالب سبسکرائبر ہے خاص طور پر سبسکرائب کا خENTS چینل کو کنٹیبؤٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 ستمبر 2024 عام طور پہ جاتا انیورسٹیز کے ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ یو جی ہو یا بیچی کورسس ہو لیکن کچھ انیورسٹیز ایسی ہیں کہ یہاں ابھی بھی سیٹیں خالی ہیں لیکن آپ نے تارگیٹ کیا تھا سانٹرل انیورسٹی ساؤت بیہار یا پھر آپ نے بی ایچیو تارگیٹ کیا تھا جن ایو تارگیٹ کیا تھا ڈی ایو تارگیٹ کیا تھا لیکن آپ کا ایڈمیشن انفرچنٹلی وہاں نہیں ہو پایا تو ایسے میں آپ کیا کریں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے راستے بند ہو چکے ہیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں اور ایک ایڈمی سیشن 2024 آپ کے لیے لیے لیپس ہونے جا رہا ہے برباد ہونے جا رہا ہے یا پھر آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا آگے ایسے میں آپ کو میں راستہ دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلی بات میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ خود بھی کوشش کریں اگر آپ ایک قدم چلیں گے تو اس سے سو قدم آگے بڑھ جائیں گے سب سے آسان سا طریقہ ہے آپ جب آپ نے ریشٹریشن شروع کیا تھا سویوٹ کے تھروں سبوز آپ نے یو جی کے لیے کیا تھا یا پی جی کے لیے کیا تھا تو جس پورٹل کے تھروں کیا تھا انٹی ہے کہ اس پورٹل پر جائیے اس پورٹل پر آپ یہ انورسٹیز کا ایک ٹائب ہوگا اس ٹائب کو کلک کریں گے تو آپ کو انورسٹیز کی پوری لشٹ دکھے گی اور اس کے بعد اس میں سے آردہ سی انورسٹیز جو بھی آپ کو پسند ہو جسی انورسٹیز کو آپ نے ایکسپلور نہیں کیا ہے ٹچ نہیں کیا ہے ان انورسٹیز کی ویب سائٹ پر جائیں ان کے ایڈمیشن پیج پر جائیں لیٹسٹ نوٹیسز پر جائیں اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کہیں فریش ریجیسٹریشن کانسلنگ کے لیے پریش ریجیسٹریشن ایڈمیشن کے ریگارڈنگ نوٹیس دکھ جائے یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپن ڈاؤن یا اپن کانسلنگ کے لیے بھی وہاں پہ نوٹیسز مل سکتی ہیں تو آپ کا کام بہت آسان ہو گیا بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ فالو کرنا ہے گائیڈ لائنز اگر آپ کو آن لائن کانسلنگ کے لیے بولا گیا ہے تو آن لائن سارے ڈیٹیلز کو آپ فیل کر دیں جو فی سمیشن کرنا ہے یا آپ کو آف لائن بلائے گیا ہے جس ڈیٹ پر بلائے گیا ہے یونیورسٹی جائیے اپنے سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ جائیے یہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں پھر بھی جائیے اور وہاں کے اسپارٹ راؤنڈ آن لائن سپارٹ ایڈمیشن راؤنڈ میں ضرور بھاگ لیجئے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو ایڈمیشن مل ہی جائے گا لیکن چانسز ہے اگر ایک پرسنٹ بھی چانسز تو اس کو آپ نائنٹی نائن پرسنٹ ایفرٹ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سال برواد نہ کرنا پڑے آپ کو زیادہ دپریشن پریشانی میں نہ جانا پڑے اور آپ کو اسی سال اسی ایکیڈمی سیشن تو ہزار چوبیس پچیس میں ایڈمیشن مل جائے یہ ٹپ بہت ہی زیادہ بہت امول بینیفیشیل ہے اس کو آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور بلکل میری کہی ہوئے باتوں کو آپ مسمت کیجئے میں آپ کو بار بار رکل لہا ہوں کہ آپ اپنے سے تھوڑا سا ایفرٹ لگائیے اور یہ میں بتا دوں کہ سنٹرل انورسٹیز مور اور لیس انڈیا میں جو بھی سنٹرل انورسٹیز ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں فیسلٹیز لیکن یہ ساری باتیں سیکنڈری ہے آپ کو پرائیمری فوکس ایڈیوکیشن ہونا چاہیے آپ کا سال برواد نہ ہو یہ فوکس ہونا چاہیے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو فوکس میں رکھیں گے تو آپ ضرور کسی سنٹرل انورسٹیز مور ایڈویشن لے لیں گے اور آپ اپنی پڑھائی پوری کر آگے کہ اپنے کریئر کو بڑھ سو کر سکتے آگے بڑھ سکتے تو اس ویڈیو کو میں نے اس لیے بنایا کہ آپ لوگ لگاتار کمنٹ کر رہے تھے آپ لوگ پریشان ہجے دیکھ رہے تھے اس لیے مجھے لگا کہ ویڈیو بنا کر آپ کو میں بتا دوں اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ بیش ویسیس فور ایڈمیشن اینی انورسٹی آف انڈیا تھانکس الات